اسلام علیکم تمام دوستوں کو اسنی ویڈیو میں ویلکم میرا نام شویف ہے آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آن لائن انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں اس بارے میں میں آپ کو پانچ باتیں بتاؤں گا جن کو اگر آپ سنیں ان کو سمجھیں اور ان پر کام کریں تو انشاءاللہ آپ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکیں گے سہیے ان میں پہلا تو یہ کہ یہ ارننگ کس طرح ہوتی ہے یہ ویب سائٹس اور ایپس کیوں پیسے پیر کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہ آپ کو اس کے لئے کتنا پڑا لکھا ہونا ضروری ہے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے ڈیوائس چاہیے یعنی آپ موبائل لیپ ٹاپ پی سی وغیرے آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوگا انٹرنیٹ سے ارننگ کرنے کے لئے اس کے بعد وہ طریقے بتاؤں گا جن سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے بارے بتاؤں گا اور اینڈ میں پھر میں آپ کو سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ انٹرنیٹ سے آن لائن پیسے کما سکیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیوں ملتے ہیں یہ ایپس اور ویب سائٹس کیوں پیسے پیہ کرتے ہیں ویسے تو اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی سارے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا ان کو شک ہے اس لیے میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیوں ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ آف لائن کئی پر جوب کرتے ہیں کئی کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں سیم اسی طرح انٹرنیٹ میں بھی جس پلیٹ فارم پر بھی آپ کام کریں گے وہاں پر آپ محنت کریں گے کوئی کونٹنٹ بنائیں گے کچھ نہ کچھ سرویس آپ پروائیڈ کریں گے جس کے بدلے میں جو پیسے ملیں گے ان میں سے کچھ حصہ وہ اب نہیں لے رکھیں گے اور باقی حصہ زیادہ تر پیسے آپ کو دیں گے صحیح ہے تو اب ان میں جو جو طریقے ہیں ان کے کچھ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ نیوز پیپرز نیوز پیپرز میں ایک تو نیوز پیپرز لوگ سیل کرتے ہیں دوسرا نیوز پیپرز والا بندہ پیسے کماتا ہے اس کے اوپر ایڈز کی وجہ سے ٹھیک ہے جو ایڈوٹائزز آپ دیکھتے ہیں ان کے بدلے میں نیوز پیپرز والے کو پیسے ملتے ہیں سہم اسی طرح ٹی وی چینلز پر آپ جو ایڈوٹائزز دیکھتے ہیں وہ ٹی وی چینلز والے کو اس سے پیسے ملتے ہیں اسی طرح انٹرنیٹ میں کہیں بھی آپ کوئی ایڈوٹائز دیکھتے ہیں کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو اس سے جو ایپ ہے اس کو یا پھر جس بندے کے کونٹنٹ کے اوپر وہ ایڈز چل رہے ہیں کسی پوس کے اوپر کسی ریٹن پوس کے اوپر کسی ویڈیو کے اوپر کسی آڈیو کے ساتھ تو جس بندے کا وہ کونٹنٹ ہے اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں صحیح ہے یا جس پلیٹ فارم پہ وہ ایڈ آپ نے دیکھی ہوگی اس کو وہ پیسے ملتے ہیں وہ کچھ حساب نہیں لے رکھتا ہے اور کچھ حصہ اس بندے کو دیتا ہے جس کا کونٹنٹ ہے جس کے اوپر وہ ایڈز چلیں تو ایک طریقہ انٹرنیٹ سے پیسے کھمانے کا کہ لوگ کمپنیز ایڈویٹائزز دیتے ہیں وہ ایڈویٹائزز ڈیفرینٹ کونٹنٹ کے اوپر شو کر کے اس سے انہی کی جاتی ہے تو ایک طریقہ ہے ایڈویٹائزز دوسرا آپ کو پتائے کہ آج کے دور میں دنیا کا امیر ترین انسان دوسرے نمبر پہ جیف پیزوس ایمیزون کا مالک اس لیے بنا کیونکہ جو بسنسز پہلے آف لائن ہوتے تھے جو مارکٹس میں جو شوپس میں ملتے تھے جو جو چیزیں جو جو پروڈکٹس وہیں چیزیں آن لائن ملتے ہیں ٹھیک ہے ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا ای کومرس ویب سائیڈ ہے اس کو کہتے ہیں بیسکلی ای کومرس جو چیزیں آن لائن سیل کیا جاتے ہیں تو آپ بھی کوئی بھی بندہ عام سا بندہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہمارے جیسا وہ بھی اگر انٹرنیٹ میں ای کومرس کے طرح ارننگ کرنا چاہے کوئی پروڈکٹس سیل کرنا چاہے تو وہ ایزلی سیل کر سکتا ہے اور ویڈیو کے آگے جا کے پھر میں آپ کو وہ طریقے پہ بتاؤں گا تو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ایرز کے طرح دوسرا کوئی بھی چیز سیل کر کے ای کومرس کے طرح اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ کہ جہاں بھی ہم کچھ سٹیڈی وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی کورس سیکھتے ہیں پرائیویٹ کالیجز میں سکول یونیسٹیز میں اور اکیڈمیز میں تو بیسکلی وہاں پہ وہ کورس سیل کرتے ہیں جو ٹیچرز ہمیں پڑھاتے ہیں وہ وہ کورس سیل کرتے ہیں سہم اسی طرح اگر آپ کسی ایک کوئی آپ کے پاس کوئی سکل ہو آپ کوئی ایکسپرڈ ہیں کسی بھی ایک فیڈل میں تو اس کا کوئی آپ کورس بنا کے آن لائن سیل کر سکتے ہو کس پلٹ فارم پہ سیل کر سکو گے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا صحیح ہے نا اس کے بعد پھر ایک طریقہ یہ کہ آپ کوئی چیز کھریدنا چاہتے ہیں جیسے کہ کوئی آپ زمین کھریدنا چاہتے ہیں تو جس بندے کا وہ زمین ہے اس سے کوئی اور بندہ بات کرتا ہے پرائیس فکس کرتا ہے اور آپ کو آکے تھوڑی زیادہ پیسوں میں وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہے آپ جا کے وہ زمین کھریدتے ہیں تو جس بندے نے آپ تک اس کی قیمت پہنچا ہے اس کے بارے میں بتایا اس کو اس کا کمیشن ملتا ہے انٹرنیٹ کے زبان میں اس کو کہتے ہیں ایفلیٹ مارکٹنگ زمین کی طور میں نے اسے ایگزامپل دی لیکن ای کومیرس ویف سائٹ سے آپ کو ایک پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اس کو سیل کرواتے ہیں تو پھر اس کا کمیشن آپ کو ملتا ہے یہ ایفلیٹ مارکٹنگ اس طرح کے ہزاروں اسے طریقے میں نے دو تین ایگزامپل دی ہیں لیکن انگینت ایسے طریقے ہیں جن سے آن لائن ارننگ کی جاتی ہے صحیح ہے لیکن جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کام کریں گے اس پہ محنت کرنی ہوگی اس کے لئے کوئی سرویس دینی ہوگی جس طرح آف لائن ہم بزنس کرتے ہیں کہیں پہ کوئی جوب کرتے ہیں اس پہ جو محنت لگتی ہے جو ایفرڈ لگتی ہے جو وقت لگتا ہے اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں اسی طرح آن لائن بیجیس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کام کریں اس پہ اس کے لئے کوئی نے کوئی سرویس دینی ہوگی اس کے لئے محنت کرنی ہوگی اس کو سمجھ کے اس پہ کام کرنا ہوگا تب ہی جا کے اسے پیسے ملیں گے اب دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن پیسے کمانے کے لئے کیا آپ کوئی کورس کرنا ہے کوئی ڈگری کرنی ہے یا پھر کوئی بھی بندہ پیسے کما سکتا ہے تو اس کا سمپل سا انصر یہ ہے کہ کوئی بھی پیسے کما سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا جس کی انگلیس ٹھیک ہوگی تو ظاہر ہے اس کے لئے زیادہ آپشنز ہوں گے لیکن اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو تب بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے وہ لوگ بھی پیسے کما سکتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہ ہو جیسے کہ پکچرز تو ہر کوئی لے سکتا ہے پکچرز آن لائن سیل ہوتے ہیں ویڈیوز ہر کوئی بنا سکتا ہے ویڈیوز سے پیسے کمایا جا سکتے ہیں تو جو لوگ پڑھے لکھے نہ ہو ان کے لئے بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں اب ایک بات کو آپ اس طرح سمجھیں لیکن سپوز دو بندے ہیں ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اس نے پی ایڈی کر رکھا ہے انگلیس اس کی سٹرونگ ہے دوسرا بندہ کم پڑھا لکھا ہے اب وہ دونوں کسی ایک پلیٹ فورم پر کام کرنا چاہتے ہیں لیٹ سپوز یوٹیوب پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اس کو اچھی طرح نہ سیکھے اس پہ انٹرسٹ نہ لے محنت نہ کرے تو اس سے وہ بندہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے جو کہ کم پڑھا لکھا ہو لیکن وہ اس کو پہلے اچھی طرح سمجھیں اس پہ محنت کریں وقت لگائے وہ اس سے زیادہ ارنگ کر سکتا ہے تو آن لائن ارنگ کرنے کی سائنس یہ ہے کہ بے شک جو بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کے ساتھ وہ محنت کرنے والا بھی ہو سیکھنے والا بھی ہو انٹرسٹ لینے والا بھی ہو اس کے لئے تو ہزاروں آپشنز ہوں گے لیکن اگر وہ محنت کرنے والا نہ ہو تو اس کی وہ پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے پیسے وہ بندہ کمائے گا جو انٹرسٹ لے کے محنت کر کے سیکھ کے کام کرتا ہے صحیح ہے تو آپ میں سے کوئی بندہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ آن لائن ارنگ نہیں کر سکتا ہے وہ بالکل کر سکتا ہے میں آپ کو اسے طریقے بھی بتاؤں گا جن سے بہت ہی آسانی سے انشاءاللہ آن لائن ارنگ کر سکیں گے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آن لائن ارنگ کرنے کے لئے پیسے کمانے کے لئے کون سے ڈیوائس چاہیے ہوتے ہیں تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس طریقے پہ جس سے پہ آپ کام کرتے ہیں اگر کوئی بندہ سمپل ویڈیوز بنانا چاہتا ہے تو وہ موبائل سے ہی کر سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ پکچر سیل کرنا چاہتا ہے موبائل کے فوٹوز بھی سیل ہوتے ہیں لیکن زیادہ فوٹوز سیل ہوں گے جب وہ ڈی ایس الار اچھے کیمرے سے فوٹوز کے پچھر کرے گا تو ڈیوائسز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں موبائل سپورٹیف ہو صحیح ہے جیسے کہ بلوگ جو بنتے ہیں ان کی بھی یہیں کوشش ہوں انہوں نے اپنے ایبز بھی لانچ کر دی ہیں جیسے کہ ورڈ پریس کی ایب موجود تھے جسے آپ بلوگ لکھ سکتے ہیں صحیح ہے لیکن پروفیشنلی ایب ڈیولپ کرنے کے لیے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو پیسی چاہیے ہوگا اسی طرح جو ایڈوانس لیول کے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے پھر زیادہ مہنگے یا پھر بڑے ڈیوائسی چاہیے ہوتے ہیں لیکن جو بیسک کام ہے جیسے کہ ویڈیوز بنانا فوٹوز وغیرہ ایڈیٹ کرنا فری لانسنگ میں بھی کافے سارے کام موبائل سے ہی ہو جاتے ہیں تو ہر وہ پلیٹ فارم کی یہی کوشش ہے کہ موبائل سپورٹیف ہو تو اگر آپ کے پاس صرف موبائل ہے باقی چیزیں آپ خرید نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل سے پیسے نہیں کما سکتے یہ جو میں ویڈیو کر رہا ہوں یہ بھی میں موبائل سے ہی کر رہا ہوں صحیح ہے تو اس طرح موبائل سے ہی ویڈیوز بھی بنایا جا سکتے ہیں اور بھی کافے سارے کام ہیں جو موبائل سے کیے جا سکتے ہیں آپ اس سے آن لائن چیزیں سیل کر سکتے ہیں ایک کومرس کر سکتے ہیں آپ ایفلیئٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے میں ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا اور چینل پہ اور بھی ویڈیوز میں نے بنائے ہوئے ہیں اس ٹوپک پہ کہ موبائل سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو یہ موبائل آن لائن پیسے کامانے کے لئے کافی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو پہلے آپ کوئی کام اچھی طرح سیکھیں پھر ان ڈیوائسز کو خرید کے اس پہ کام کریں تو اس کے بعد فورڈ نمبر پہ یہ ہے آن لائن ارننگ کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں تو اس کے اتنے زیادہ طریقے ہیں میں آپ پہ نام لیتا جاؤں گا ختم نہیں ہوں گے صحیح ہے لیکن میں آپ کو کچھ بہترین اور جو سب سے زیادہ ٹرسٹٹ ہوں جس پہ زیادہ لوگ کام کرتے ہیں جس سے زیادہ لوگ پیسے کماتے ہیں ایسے کچھ ترین کوئی کے بارے میں بتاؤں گا دنیا کا جو سب سے زیادہ بڑا سر چینجن ہے یہ ہے گوگل گوگل سے آپ پیسے کما سکتے ہیں بلوگ بنا کے یا پھر ویب سائٹ بنا کے بلوگ فری میں بنتا ہے ٹھیک ہے اور ویب سائٹ کے لیے سالانہ پیسے دینے ہوتے ہیں تو بلوگ میں یہ ہے کہ آپ کوئی ایک نیچ سلک کروگے کسی ایک کٹیگری میں آپ پوسٹ لکھتے جاؤگے اور اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے ٹھیک ہے پوسٹ لکھتے جانا ہے پھر اس کو منٹائز کرانا ہے ایڈسنس کے ساتھ لنگ کرنا ہے اس کے ثروہ آپ کی آننگ ہو جائے گی آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں کسی بھی کٹیگری پر آپ بلوگ بنا سکتے ہو لیکن اردو میں بناوگے تو ظاہر ہے اس کے ویسٹرز کم ہوں گے پیسے اس سے کم ملیں گے انگلیش میں بناوگے تو زیادہ پیسے ملیں گے ویسٹرز بھی زیادہ ہوں گے دوسرا جو سب سے بڑا سار چنجہ نہیں ہے یوٹیوب یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں یوٹیوب سے ویڈیوز منٹائز ہو جاتے ہیں ایڈز لگتے ہیں ایڈز کے ثروہ پیسے مل جاتے ہیں سپونسرشپس مل جاتے ہیں ان کے ثروہ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں پھر اس سے آپ افلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور بھی طریقے ہیں اس کے بعد فیس بک آپ کو بتائیں ہم سب فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ بھی ویڈیوز منٹائز ہو جاتے ہیں پہلی بات دوسرا یہ کہ لائف سٹریمنگ گیمز آپ دیکھتے ہیں ان کے ثروہ ارننگ ہوتی ہے فیس بک شوپ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک شوپ سے آپ ای کومرس کر سکتے ہو فیس بک مارکٹ پلیس سے آپ ای کومرس کر کے آن لائن کچھ بھی سیل کر سکتے ہو صحیح ہے تو یوٹیوب کے ثروہ گوگل کے ثروہ فیس بک کے ثروہ انسہ پرننگ کر سکتے ہو اس کے علاوہ فری لانسنگ آپ کر سکتے ہو فری لانسنگ میں یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک کوئی آپ کے پاس سکل ہے لیٹ سپوس آپ فوٹو سے ایڈیٹ کرتے ہو آپ ویڈیو سے ایڈیٹ کرتے ہو آپ ٹرانسلیشنز کرتے ہو کسی ایک لانگویج کے دوسرے لانگویج میں اس طرح آپ لوگوز بناتے ہو کچھ بھی آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو اس سے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہو فری لانسنگ میں یہ ہوگا کہ کچھ فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں جیسے کی فائیور ہے پیپل پر آر اور فری لانسر ہے صحیح ہے اب ورک ہے اس طرح کے ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ نے پروفائل بنانا ہے اور وہاں پہ جس کام کے آپ ایکسپرڈ ہیں اس کے آپ گیک بنا کے رکھیں گے پھر اگر کسی بندے کو دنیا بر میں کسی بندے کو وہ کام کرانا ہوگا تو وہ آپ کے پروفائل پہ آپ کے گیک کو آج کرے گا پھر وہ آرڈر دے گا اس کو آپ اس ٹائم کے مطابق کمپلیٹ کر کے دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے تو یہ ہے فری لانسر ہے اس طرح کے ہزاروں ایسے چیزیں ہیں ایسے سکلز ہیں جن سے آپ فری لانسر کر سکتے ہو اس کے بعد ای کومرس آپ کر سکتے ہو انلائن کچھ بھی سیل کر سکتے ہو اس کے بایرے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ OLX کے ترور کر سکوگے پاہستان میں آپ دراز کے ترور کر سکوگے ابھی یہ امیزون آگیا امیزون کے ترور بھی آپ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے ای بے کے تھو بہت سارے ایسے اوپشنز ہیں ایسے ای کومر ویب سائٹس ہیں جن سے آپ اون لائن پروڈکس وغیرے سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ای کومر صاحب کر سکتے ہو ایفلیٹ مارکٹنگ آپ کر سکتے ہو ایمیزون صاحب کرنا چاہو زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے پھر ای بے میں یہ ہے ایفلیٹ مارکٹنگ اچھا جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی کورس کے آپ ایکسپرٹ ہیں رکھیں گے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبدالولی عبدالولی نے صرف ایک سال میں ایک کروڑ دس لاکھ پیسے کمائے تھے یو ڈیمی ویب سائٹس سے ایسی او کورس سیل کر کے تو اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے کسی ایک چیز میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو اس کا کورس بنا کے آپ یو ڈیمی کے تھوہ سیل کر سکتے ہو کچھ ایر اور بھی ویب سائٹس ہیں جن کے تھوہ آپ ان کورس اس کو سیل کر سکتے ہو صحیح ہے آپ صحیح کر سکتے ہو جس کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں جو کام آپ کرتے ہوئے بہتر نہیں ہوتے جو آپ دوسروں سے بہتر کرتے ہیں آن لائن آپ سرچ کر کے دیکھیں تو اس کے لئے آپ کو آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقے آن لائن ایرننگ کرنے کے باقی طریقے تیس طریقے میں نے بتایا ہے اسی چینل پہ آپ پلیلس پہ جا کے دیکھیں تو تیس طریقے میں نے بتایا ہے جن سے آپ آن لائن ایرننگ کر سکتے ہو کون سا طریقہ ہے جسے آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے اور جو آسان ہیں تو ہر بندے کے لئے وہ کام آسان ہے اس سے وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے جو کہ وہ صحیح کر سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں بلوگنگ میں زیادہ پیسے ملتے ہیں آپ اگر آرٹیکل صحیح نہیں لکھ سکتے تو آپ بلوگنگ سے پیسے نہیں کما سکو گئے اسی طرح میں آپ کو کہوں کہ آپ گیمنگ کریں ٹیوچیک ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے گیمنگ کریں اس سے تین طریقوں سے ارننگ ہو جاتی ہے ایک تو ادھر جو یہاں پہ چینل آپ کر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو فری میں سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹیوچیک پہ جا کے جو بندہ سبسکرائب کرے تو اس کے لئے پیسے دینے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ لائف سٹریمنگ کے پیسے ملتے ہیں اور ویڈیوز کے ایڈز بھی ادھر ایڈ ہوتے ہیں اس طرح کے دو تین کچھ طریقے ہیں جن سے ٹیوچیک سیر نہیں ہو جاتی ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں ٹیس سے آپ جا کے ارننگ کریں لیکن اگر آپ گیمنگ نہیں کر سکتے تو اس سے آپ ارننگ ظاہر ہے نہیں کر سکو گے اس لئے آپ نے بسکلی خود کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا کام صحیح کر سکتے ہو جو بھی کام آپ صحیح کر سکتے ہو اس پہ آپ زیادہ پیسے کما سکو گے وہیں آپ کے لئے وہ طریقے جس سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہو اور اس پہ آپ کامیاب ہو سکو گے اور وہیں چیز آپ کے لئے سب سے زیادہ آسان ہوگا صحیح ہے تو یہ کہانی ہے دوستو آن لائن پیسے کما نے کی اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کومنٹس میں بھی پوچھیں یا پھر آپ مجھ سے ڈائریک کونٹیک کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ انسٹاگرام لنک میں ڈسکرپشن میں اٹ کر دوں گا سکرین میں بھی لنک آپ کو شو ہوگی یہاں سے آکے آپ مجھ سے کونٹیک کریں اور جدا مجھ سے ہو سکے میں اس بارے میں مزید آپ کو گائیڈ کروں گا امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ